ہم ایڈوکیشن سسٹم لانے کی کوشش میں ہیں اور کرنا چاہتے ہیں جس کی ساری ڈیٹیلز میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور انشاءاللہ تعالی وزیر علیہ صاحب آ کے پھر اس کو لانچ کریں گے مگر میں چارہ دکھاک ہوں کچھ بیسک چیزیں آج ضرور بتائیں کہ ایڈوکیشن کتنی اہم ہے اس وقت اور کتنی فوری اس کی ضرورت ہے ارجنسی ہے اس کی ارجنسی ہے اس کی اہمیت کا آپ سب سمجھتے ہیں ہم سب جب بیٹھتے ہیں ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں مگر ہم اس کے اوپر کبھی عمل نہیں کرتے ہیں ہم کبھی بھی in the real sense of the word ہم نے کبھی invest نہیں کیا ایڈوکیشن کتنی کبھی بھی ہم نے بیٹھ کے بہت اس پہ باتیں کی پیسے بھی بڑے لگائیں کیونکہ ایک ایڈوکیشن ہے جو کہ it builds a nation nation building ہے یہ basic اس کے bases ہیں یہ critical ہے یہ it is critical for the nation building خان صاحب نے خود خود کہا ہے آپ نے بڑی دفعہ سنا ہے میں نے سنا ہے انہوں نے کہا had i not been a politician i would have been in the education sector یہ خود خان صاحب نے کہا ہے وہ خود اتنی اس کو اہمیت دیتے ہیں ان کے top two agendas کے اندر آئی ہیں سو اس لیے جب ہم چلے کٹھے اس چیز کو لے کے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کمرے میں مجھے بھلایا گیا chief minister صاحب تھے اور خان صاحب بیٹے ہوئے تھے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کون کیا چاہیے کس پہ کام کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی education تو انہوں نے کہا پکی بات ہے میں نے کہا جی اتنا بڑا challenge ہے پکی بات گواہ آپ کے سامنے بیٹے ہوئے سو اس لیے chief minister صاحب گواہ ہیں اس بات کے کیونکہ میں پچھلے پانک سال جب ایم پی اے تھا opposition میں تو میں education be standing community کا member تھا جو میں نے چیزیں ہوتی بھی دیکھیں i could never understand کہ یہ فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں یہ فیصلے کس طرح کیے جا رہے ہیں priority کس چیز کو رکھا جا رہا ہے اور کس چیز کو کیوں نہیں رکھا جا رہا تو جب آپ پانک سال اس میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کتنے غلط فیصلے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم ان چیزوں کے ایک صحیح سمت میں ڈال سکتے ہیں اور پھر میری ملاقات ہوئی بچوں سے مظفرگر میں بھاگلپور میں ملتان میں جھنگ میں توبا ٹیک سنگھ میں اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں ایک بچہ کدر ہے میرا وہاں تلہہ کدر ہے تلہہ 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 کدر ہو ادھر آجو میرے پاس اس کے ورڈز کی سٹوری آپ سنیں آجو میرے پاس ادھر اوپر تلہہ کہ کن حالات میں ہم ہیں اور کہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں ادھر آجو میرے سا ساوہ اس میں چھوٹی ساکھ ویڈیو ہے تلہہ کھی ہے تو اس لیے آہ پلیز گو ایڈ پلیس سکول میں پڑھائی کہاں ہوتی ہے جہاں پڑھائی نہ ہو وہاں جانے کا کیا فائدہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل لیکن میرے اببہ کے پاس تو مجھے پرائیویٹ سکول میں داخل کروانے کے پیسے نہیں انہوں نے تو پہلے ہی میری بہن کا سکول ختم کروا کے اسے گھر میں بٹھا دیا ہے یہ ہے میرا سکول کھلے آسمان کے نیچے رکھے بینچ بغیر دیواروں کے کلاس روم یہ لڑکا تو مجھ سے تین سال بڑا ہے اسے تو بڑی کلاس میں ہونا چاہیے تھا میں اپنے دوستوں کی طرح پڑھنا چاہتا ہوں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ایسے سکول میں کون پڑھے گا یہاں ٹیچر تو ہوتے ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہوتی میرے سکول کو کون ٹی کرے گا اببہ کہتے یہ کام حکومت کے کرنے والے ہیں یہ حکومت کیا ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے میں ان سے جا کر کہتا ہوں کہ میرے سکول کو ٹی کر دیں تاکہ میرے دوست واپس آ جائیں ان حالات میں ہم نے تبدیلی کا علم بلند کیا پورے ملک میں ڈھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں بدقسمتی سے ان میں سے آدھے بنجاب کے ہیں شرعہ خاندگی پورے خطے میں سب سے کم ہے جہاں سوبے بھر میں پچھلے پانچ سال میں بیس ہزار نئے کمروں کی ضرورت تھی وہاں صرف پانچ ہزار تعمیر کیے گئے ہیں بچیوں کے سکولوں میں یا تو بنیادی سہولیات میسر نہیں یا پھر کئی کئی کلومیٹر دور ہیں سرکاری سکولوں میں تعلیم کا میار اوس سے بھی کم ہے پچاس فیصد پرائمری کے بچے اردو پڑھ نہیں سکتے پچاس فیصد سے زائد بنیادی حساب کتاب سے ہی نہ بلد اکسپ پرائیوٹ سکول خدمت کی وجہ کاروبار کرنے میں مصروف اور بنیادی سہولیات مہیا کرنے سے قاس ہے اور رہتی قصر پوری کرتی اصلاح کے نام پر زہمت بننے والے اقدامات میں کبھی اردو میڈیم کبھی انگلیش کبھی امتحان ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے ہیں کبھی مخلوط تعلیم کبھی الہدہ لیکن اب یہ نظام بدل رہا ہے ایک نیا عظم لیے بیٹھا تلحہ کے لیے بیٹھا یہ اصل اصل کہانی ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھا تھا میں آپ کو بتاؤں واقعی میں آپ ہل جاتے ہیں اندر سے مجھے اتنا ایموشنل میں ہو گیا تھا نا کہ these are the actual conditions this is actuality یہ سچ ہے یہ ہماری حالت ہے آج ہمیں ہم نے اربو روپے لگا دی اربو روپے ہم لگاتے ہیں ہر سال ایجوکیشن کے اوپر کیونکہ پرائیورٹیز ٹھیک نہیں تھی سو اس لیے دیکھیں صرف ایجوکیشن کو ہم یہ سمجھ کے نہیں چلا سکتے کہ ہاں جی نوکری کے لیے رٹا لگاؤ اگزام دو آگے چلیں جو horizon ہے نا it has to be much larger it has to be huge this is the backbone of our country education it has to be much larger it has to be much larger horizon کو اب کھولنا پڑے گا ہمیں اپنے دماغوں کو کھولنا پڑے گا ہم اسی چھوٹی سوچ میں نہیں رہ سکتے وہ چھوٹی سوچ جو ہے سکول آؤ ٹیس دو اور نوکری ڈھونڈو وہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا اپنے ذہنوں میں سے ہمیں واپس جانا پڑے گا original جو قائد اعظم محمد علی جنہ اور علامہ اقبال کی سوچ تھی اصلی جو اصلی عظم تھا جو original تھا we have to go back to that اس سوچ کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں ایک قوم بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیں آپ کی جو ideological roots ہیں ideology جو آپ کی ہے جو roots ہیں ہم کی وہ اور دوسری چیز progressive the nation has to be progressive at the same time ہماری problem کیا ہے ہم یا ideology کی طرف جا رہے ہیں آدھے لوگ آدھے لوگ progressive کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارا education system ہے وہ آپ کو اس طرح کا بنا رہا ہے اس وقت کیونکہ کبھی بھی focus نہیں کیا گیا کہ دونوں کو کٹھا کس طرح چلائیں خالی ideology پہ بات نہیں بنے گی خالی خالی اس پہ بات نہیں بنے گی کیونکہ مجھے بیچے سے اشارہ ہے کہایا اس لیے میری ایک دم بیچے سے خالی ideology پہ بات نہیں بنے گی خالی progressive پہ بات نہیں بنے گی we have to move them together تب ایک complete positive آپ کے سامنے پاکستانی بن کے آئیں گے جو یہ دونوں چیزیں یاد رکھ رہی ہیں آپ نے ideology and progressive it has to go together الگ الگ ہمیں بھی چل رہے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں اس کو حل اس ڈائیکارٹمی کو حل کرنے کے لیے کیا چیز چلی ہے اس ڈائیکارٹمی کو جو تقسیم ہے یہ تقسیم ہماری صرف جب ہم ایک balanced education لے کر آئیں گے جس میں ideology بھی ہوگی جس نے بتایا جائے گا کہ یہ دونوں چیزیں کٹھی ٹھیک ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ملا کے ایک balanced personality ہم بنائیں گے میں آپ کو education کی direction ٹھیک کرنا ہمارے لیے اس وقت number one ہماری priority ہے جب ہم نے education ٹھیک کر دینا تو ہمارے یہ جتنے مسئلے ہیں نا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم ہو گئے ہیں جی لوگ بن گئے ہیں جہادی بن گئے ہیں deforestation ہو رہی ہے ہر قسم کا جو غلط کام ہو رہا ہے جب ان کی آپ bases ٹھیک کر دیں گے نا when you fix the bases اور bases education ہے جب آپ وہ ٹھیک کریں گے نا تو آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی ہم بہترین پاکستانی بنائیں گے بہترین یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں یہ ہمارے بچے ہیں آپ جہاں پہ بھی ان کو میں جہاں پہ بھی ان کی بات کرتا ہوں میں کبھی بھی آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ کسی اور کے بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے کسی اور نے نہیں رکھنا ہے ان کا خیال ہم نے رکھنا ہے جو way forward ہے reforms کا میں اب آپ تھوڑا speed تیز کروں گا کیونکہ مجھے بتا ہے چیز مجھے صاحب نے بھی آگے میں نے بھی ان کے ساتھ اسی میٹنگ پہ جانا ہے تو اس لیے مجھے بتا ہے آگے پہنے میں بس تھوڑا سا آپ کو صرف تھوڑا سا way forward بتا دوں ہم cross cutting principles پہ جائیں گے cross cutting principles کے اندر کیا چیزیں ہیں purpose بچے کو پتا ہو کس لیے پڑھائی کی جا رہی ہے critical thinking جو کہ کبھی استعمال نہیں ہوئی ہم نے کبھی بچوں کو بتایا ہے نہیں کہ critical thinking ہوتی کیا ہے creativity نہیں پتا ہوا ان کو flexibility یہ چیزیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا یہ سارے ہیں وہ cross cutting principles جس میں ہم سب سے پہلے جائیں گے دیکھیں جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا لوگ کہتے ہیں یہ دس چیزیں ٹھیک کر دیں یہ پندرہ چیزیں ٹھیک کر دیں کبھی بھی نہیں ہوگی نہ وہ دس ٹھیک ہوتی ہیں نہ پندرہ ٹھیک ہوتی ہیں ہم نے صرف تین چیزیں اٹھائی ہیں تین learning access governance تین ان تین کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے learning کے اندر curriculum ٹھیک کرنا ہے ایسا curriculum لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا جو کہ balanced personalities نکالے گا جس کی بات میں پہلے کر رہا تھا ideology and being progressive وہ والا curriculum لے کر آنا ہے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے سکولز کے اندر ہم primary school کا twenty twenty march میں at least primary school کا ہماری کوشش ہے یہ سو اب مجھے اس پہ آپ نے میڈیا نے بعد میں پکڑ نہیں لیا جی آپ نے twenty twenty march کہا تھا میں ابھی کیا کیا کیوں نہیں کوشش ہماری پوری ہے کہ primary school کا ہم twenty twenty march تک کر دیں curriculum اور وہ curriculum آپ دیکھنا ہم ایسا دیں گے جو private schools میں سبت پڑھایا جا رہا ہے مگر فیصے آپ کو بتا ہے اور میری نظر سیدھی private school کے head پہ بڑیوں سامنے بیٹھے ہیں جب میں نے یہ بات کیوں luckily میری آپ سامنے ہی آگئے ایک دم so ہم یہی پڑھائی جو best پڑھائی ہے اور جو private school سے بہتر پڑھائی ہے وہ ہم دیں گے for free for free انشاءاللہ تعالیٰ public schools کے اندر medium of instruction پہ بہت بیعث ہو رہی ہے بڑے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو اردو کی طرف نہیں جائیں یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں انگلیش میڈیم والا formula بالکل فیل ہے بالکل فیل ہے کئی ملکوں نے یہ کیا چیفنسل صاحب کئی ملکوں نے یہ کیا اور وہ فیل ہو کے باپس اپنی زبان پہ آ رہا ہے اس کا مطلب کیا جب میں آپ کو کہتا ہوں اور ہم medium of instruction اردو پہ جا رہے ہیں grade 1 through 5 اردو ساتھ انگلیش as a language subject ہوگا کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چھٹی میں جا کے بچہ انگریزی کس طرح ہوگا بھائی language subject ہم ساتھ دیں گے آپ کو انگلیش تاکہ اس کے لیے ایک foreign language نہ ہو چھٹی میں جا کے so انشاءاللہ بہت جلد یہ چیف منسل صاحب announce کریں گے ہم اردو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ package جو exams پانچ ویں اور آٹھ ویں کے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی assessment کیوں نہیں بہتر کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو ختم کیا جائے گا دوسری چیز کیونکہ میں دو دو تین تین پوائنٹ سے بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے تقریبا پندرہ initiative ہیں جو ہم لے رہے ہیں مگر میں دو دو تین تین بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے time کی بہت تھا access میں ہم انشاءاللہ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں یہ fact ہے پچاس فیصد ہمارے بچے سکولوں سے فارغ ہو جاتے ہیں پانچ ویں کے بعد کیونکہ سکول نہیں ہے چھٹی کلاس کہیں قریب نہیں ہے more than 50% یہ alarming number ہے آپ سب کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے انصاف afternoon school program شروع کیا 20 districts میں انشاءاللہ اگلے دو مہینے کے اندر 20 districts میں ہم آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ ہم afternoon schools کر رہے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم afternoon schools نہیں کر رہے ہیں بچوں کو لڑکوں کو ہم سائیکلیں دیں گے اور بچیوں کو ہم paid voucher دیں گے تاکہ ان کی traveling میں problem نہ ہو سو آپ دیکھنا یہ اچھا جب میں میں نے یہ program کی بات کینا انصاف school program کی تو مجھے کہا گیا جی یہ تو پشلی حکومت نے بھی کیا تھا اگر پشلی حکومت نے کیا تھا تو پھر کامیاب کیوں نہیں ابھی تک کیونکہ وہاں پہ صرف نعرے مارے جاتے تھے چیز شروع کر دو کوئی follow up نہیں کوئی اس پر determination نہیں کیلئے اس کو end تک پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا انشاءاللہ انصاف school program آپ کو شروع سے لے کے end تک نظر آئے گا پورا پورا health rooms ہم نے بنائے میں health department کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ ہم کوشش کر رہے ہیں schools کے اندر ایک health room بنائے جہاں پہ بچوں کا test ہوں سب سے بڑی problem ہے بچوں کی eyesight کی جو پتہ نہیں لگتا teacher تھپڑ مارا ہے بچے کو تمہیں نظر نہیں آنا تمہیں سبج نہیں آنا وہ پڑھ نہیں سکرا بچارا تو اس کو کہاں سے نظر آئے گا سو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ health بہت expensive program ہے مگر انشاءاللہ ہم health department کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں آخری چیز governance governance میں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم transfer policy e transfer policy لے کر آ رہے ہیں بہت بڑا initiative ہے جو ہم نے software بنایا اس میں اربوں روپے کی کڑولوں روپے کی تو مجھے پتا ہے شاید اربوں بھی بجاتے ہوں جو transfers پہ کلگ کو کھلائیں پیسے اپنی فائل چلانے کے لیے ہر ایک کو پیسے کھلائیں اپنی فائل چلانے کے لیے سب بند ہو جائیں گے اپنے گھر بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ اپنی transfer کریں کوئی انہوں نے nocg لینے سب کچھ computerize کریں انشاءاللہ یہ جو اگلی آ رہی ہے اگلی transfers جو میں میں ہونی ہے انشاءاللہ جون کے اندر ساری computerize ہوں گی ہم ایک integrated system لے کر آ رہے ہیں database imis کا جو کہ سارے departments کو سارے education department کو ایک جگہ سے چلائے گا اس وقت 11 different systems چل رہے ہیں ہم ایک جگہ لے کر آ رہے ہیں ایک بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز کسی سکول کو بھی اگر ٹھیک چلانا ہے اس کو صحیح head teacher یا principal دیتے ہیں بس 90% میں نے دیکھا ہے پشتے چھے مینے میں problems ہماری solve ہو گئیں جب principal ٹھیک آ گیا یا teacher ٹھیک آ گیا سو انشاءاللہ ہمارا پورا focus ہے کہ principal head teachers بہترین لگائے جائیں آخری چیز تین laws ہم لے کر آ رہے ہیں ایک لے کر آ رہے ہیں private schools کو regularize کرنے کا تاکہ private schools کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہم سختی کرنے ساتھ جا رہے ہیں یہ مطلب ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی بہترین چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے parents جو ہیں ان کے لیے سب کے لیے وہ ماں بیٹھ کے فیصلے کیے جائیں نمبر ٹو free and compulsory education act کے اندھم ایک لے کر چیز آ رہے ہیں کہ صرف teachers کی responsibility نہیں ہونی چاہیے ہر دفعہ کہ وہ جا کے بچوں کو لے کر آئیں سکولوں میں جمع کروائیں ہم ماں باپ پر ڈالن لگے بوجھ میں سمجھتا ہے یہ ماں باپ کی responsibility اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہے کہ اگر وہ بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے تو ان کو penalties ہونی چاہیے اس پہ کہ ان کو کہیں کہ آپ آپ ان کو جتنی بھی subsidy government سے مل رہی ہیں بند ہونی چاہیے اگر آپ نے بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے health card ان کو نہیں ملنا چاہیے bisp ان کو نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے نہیں بھیج رہے سکول سو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ہمیں parents کو بھی force کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں آخری چیز teacher licensing بڑی problem ہے ہمیں کہ مجھے یہ ایک بات کہتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی نہ اور کوئی جگہ وہ جا نہیں سکتا وہ teacher بن جاتا اس کے لیے ہم teacher licensing لے کر آ رہے ہیں تاکہ lawyer کا license ہے doctor کا license ہے تو teacher کا license کیوں نہیں ہونا چاہیے سو انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا میری صرف آخر میں سب سے یہ request ہے آپ سب کا آپ سب نے اپنا role please اس میں play کرنا ہے خالی چیز منسل صاحب یہ نہیں کر سکتے خالی ہم یہ نہیں کر سکتے سب نے اپنا role play کرنا ہے اور positive role play کرنا ہے education کے لیے ہمارے بچوں کے لیے یہ ہمارا مستقبل ہیں they are the future of this country we have to do it for them ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم نے ان کی بہتری اس وقت نہ کی بہت دیر ہو جائے گی پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے میں یہی request کر رہا ہوں آپ پانچ منٹ دے سکتے ہیں دیں آپ پانچ گھنٹے دے سکتے ہیں دیں آپ پانچ دن دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی capacity ہے آپ وہ کریں تاکہ ہم مل کے اس education system کو ٹھیک کریں میں آخر میں اپنی team کا جہاں پہ بھی ہیں آپ سب کھڑے ہو جائیں سرہا پلیز میں سب سے کہوں گا کہ پلیز big hand of applause میں آج یہاں کھڑا ہوں ان کی وجہ سے کیونکہ thank you very much آپ سب کا انہوں نے بہت میند کی ہے چیف منسل صاحب پچھلے چھے مہینے سے لگے رہے ہیں especially this program انہوں نے بہت میند کی ہے اب میں آپ کو دو تین چیزیں ضروری بتانا چاہتا ہوں چیف منسل صاحب کے بارے ان کو بلانا ہی میں نہیں ہے سو اس لیے اور میں ہی آنے لے کر آوں گا مگر میں پہلے آپ کو ایک دو چیزیں بتا دوں دیکھیں میں چیف منسل صاحب کا شکریہ دا سب سے پہلے اس چیز میں کرتا ہوں انہوں نے ہمیں یہاں اور منسلس بھی یہ بیٹھے میں یہاں بھی یہ منسلس بیٹھے میں پوری آزادی سے ہمیں کام کرنے دی پوری آزادی کہ انہوں نے سٹاک ٹیک لیتے رہی ہمارے کہ کیا کر رہے ہو کب کر رہے ہو کس داریکشن میں جا رہے ہو مگر انہوں نے کبھی اس قسم کی انٹیفیرنس نہیں کی جس طرح کہ آپ کو ہمیشہ سے نظر آئی ہے پہلے کہ ڈنڈے کے زور پہ چاہے چیز غلط ہو چاہے چیز ٹھیک ہو صرف کیونکہ وہ ایک بندے کے دماغ میں ایک چیز آ جاتی تھی سپورٹ کے تو وہ کروا کے چھوڑتا تھا وہی نہیں سوچتا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے سو میں چیف منسل صاحب کا یہ سب سے ہاں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پوری آزادی سے سب منسلس کو اپنا اپنا کام کرنے دیا ہے اور ہمیں ساتھ ڈائریکشن دیتے رہے کہ کس طرف جانا ہے کیونکہ ان کے پاس ڈائریکشن سیدھی آ رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے سو سر تینکیو بیری مچ فور لیٹنگ اس ڈو وٹ بی دو میں اب آپ سب سے چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کے طلاق طلاق کدھر گیا طلاق واپس آ جاؤ کدھر گما دیتے ہیں آپ طلاق کو آجا آپ نے چیف منسل صاحب کو اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے سب کھڑے ہو کے آگے نہیں آگے نہیں ان کو آپ نے چیف منسل صاحب کو اوپر لے کے جانا ہے لے جاؤ ان کو اوپر صاحب سر آجائیں پی سٹیج پہ پیس دیمی سنگ اپلاوز فور چیف منسل صاحب اسمان بزدار صاحب بچے بیٹ جو